السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب صبح بخیر آپ لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہوگا یقیناً آج میں بھی آپ لوگوں کو ایک بہت مزے کا ناشتہ جو میرے بچوں کو بہت پسند ہے بنانا سکھا رہی ہوں انڈا آم لیٹ چیز اس میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ایک باول جس میں ہم ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے دو عدد انڈے ایک عدد یہ چیز تھوڑا سا اورگینو بریڈ ہمیں چاہیے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس تھوڑی سی پیاس ہے جسے میں نے باریک جو ہے کٹ لیا ہے اور یہ سب پیاس ہے تھوڑی سی اور تھوڑی سی یہ کورینڈر کے جو ہے پتے ہیں اس کے لیٹس ہیں تو ان کو لے لیا اس کے علاوہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے اور اپنی مرضی سے اگر آپ کالی میرے چاہتے ہیں تو کالی میرے ڈال لیں وہ درپڑ جو کٹی ہرلال میرے چھوتی ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال لیں ہری میرے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال لیں آپ کی مرسی ہے میرے بچے چونکہ نہ درپڑ میرچ کھاتے ہیں نہ ہری میرچ کھاتے ہیں اس لیے میں صرف کالی میرچ میں ڈالوں گی آپ اپنی مرسی کی اس میں سے چیزیں کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں چلیں جلدی سے آئے اب ہم لوگ جو ہے ناشتہ جو ہے تیار کرتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تیر انتظار نہیں کرتے اب ہم اس باول میں ان ساری چیزوں کو شامل کریں گے جی تو دوستو یہ میں نے اس باول میں یہ تمام چیزیں جو ہے ڈال لی ہیں اب میں ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں جی یہ اس اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لیا یہ تمام چیزیں مکس ہو گئے ہیں آپ اس کے اندر اپنی مرضی کی ہری میرچ لال میرچ یا کٹی بھی لال میرچ ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈالی ہے جی تو یہ میرے پاس 4 سلائس ہے ان چار سلائس کو میں جو ہے توے کے اوپر یا پین کے اندر آپ کی مرضی ہے اس کو تھوڑا سا بٹر لگا کے یا دیسی گھی لگا کے یا پھر آپ ڈالڈا گھی کوئی بھی جو آپ پسند کرتے ہیں وہ لگا کے ہلکا ہلکا سینگ لیں گے چلیں آئے اب ہم ان کو سینگ دیں یہ تبے کے اوپر میں ہلکا سا گھی لگاؤں گی تاکہ میں اپنے سلائسیز جو ہیں ان کو میں سینگ سکوں بہت زیادہ گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ اب میں اپنے سلائسیز سکھ لوں گی اب یہ چاروں سلائسیز جو ہے میں سیکھ لوں گی ہلکا ہلکا جی تو یہ ہمارے سلائسیز تیار ہو گئے ہیں اب ہم جو ہے تبے کی طرف دوبارہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر گھی ڈالتے ہیں اور اپنا انڈا جو ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کرتے ہیں یہ ہم دوبارہ سے گھی ڈال رہے ہیں تاکہ ہم اپنا انڈا جو ہے یہ گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس پر اپنا انڈا ڈالیں گے جو اپنے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں انڈا ہم نے جو ہے تبے پہ ڈال دیا آپ جو ہم نے سلائسیز تیار کر کے رکھے تھے وہ ہم ایسے ہی اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دو سلائسیز اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا ساتھ پیس کرتے جائیں گے اب جیسے یہ انڈا جو ہے تھوڑا سا پک جاتا ہے تو ہم اس کو پلٹ دیں گے جی یہ انڈا جو ہے یہ ادھر سے تیار ہو کے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے رام سے یہ دیکھیں اس کو ہم پلٹ دیں گے اب ہم اسے بڑا ہوا جو ہے ایسے پول کر دیں گے اسے بھی ایسے پول کر دیں گے اچھے طریقے سے اب ہم ان دونوں سلائسیز کے اوپر کیچپ لگا لیں گے آپ کی مرضی آپ کے بچے پسند کرتے ہیں تو لگا لیں برنا رہنے دیں جی اب ہم نے کیچپ لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر چیز رکھیں گے یہ میرے پاس چیز جو ہے سلائسیز والی ہے آپ اس کے اوپر دوسری چیز بھی رکھ سکتے ہیں اسے کش کر کے آپ کی اپنی مرضی ہے جی اب اس کے اوپر جو دوسری دو سلائس کے ہم وہ رکھ دیں گے اور اب یہ درمیان سے ہم کٹ دیں گے جی تو دوستو یہ میں درمیان سے سلائسیز جو ہیں یہ کٹ کے کٹ لی ہیں دو بریڈ بنا لی ہیں دو سینڈویچ بریڈ سینڈویچ بنا لی ہیں یہ تھوڑی در ہم اس سے تبھی کے اوپر رہنے دیں گے تاکہ یہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے اور آپ چاہے تو اس کے جو ہے تکون بنا کے ٹرائنگل بنا کر بھی اس کے پیسز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ایسے ہی سرک کریں یہ ہمارا مزے کا ناشتہ تیار ہے آپ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں یقیناً انہیں بہت پسند آئے گا جی یدی یدی